السلام علیکم ویلکم ٹو مرچینل میں امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی کا ٹائٹل تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا آج میں آپ کو سکھانے جاری ہوں بھنڈی جو کہ میری موس فیوریٹ ہے آج کی ریسپی سپیشل اس لیے ہے کہ میں آپ کو بھنڈی ایک نئی طریقے سے بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی کم آئل میں بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چل گئے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے میں نے لے لئے ایک لپھنڈی اور اس کو دھو کے دھوپ میں ڈرائی کر لیا ہے اگر آپ جلدی میں ہوں یا دھوپ نہ ہو تو آپ کسی ساف کپڑے سے بھی اس کو ساف کر سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ گلی ہوگی تو چپ چپی سی ہو جاتی ہے اور اس کو تھوڑا سب بڑے سائز میں کٹ کی ہے کیونکہ یہ فرائے ہوتے ہوئے چھوٹی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایک لائے سائز کی پیاز لیے چھوٹی ہو تو دو لے لیں تماتل لیے ہیں دو اور شملا میرچ میں نے لیے ہاف یہ اپشنل ہے اور اس کے علاوہ ہری میرچیں لیے ہیں میں نے دو سے تین ان کو بڑا بڑا کٹ لیا ہے اس کے علاوہ جو سپائسز اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹی بل سپون نمک ہے ون ٹی بل سپون لال میرچ ون ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون کٹی لال میرچ اپشنل ہے یہ بھی ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون زیرہ ون ٹی بل سپون جو ہے لسن لسن سبزی میں بھوزہ ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ آئل لیا ہے ہاف کپ اب دے شکتے ہیں بہت ہی تھوڑا سوئل ہے اور ایک آلو لے لیا ہے میں نے میڈیم سائز کا اس کو فرائے کر لیں گے یہ ٹوٹلی اپشنل ہے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں پر ٹرس میں بھنڈی کے ساتھ اس کا ٹیس بہت اچھا رہتا ہے یہ اسی ہاف کپ آئل میں میں نے جو آلو ہیں وہ فرائے کر لیں گے ان کو نکال لوں گی اوئل اچھے سے گرم ہے تو اسی میں ہم بھنڈی ایڈ کر دیں گے یہاں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ بھنڈی بناتے ہوئے ہم بھنڈی کو الگ سے فرائے کرتے ہیں جو کہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتا ہے اور اوئل بھی بہت زیادہ یوز ہو جاتا ہے اس میں تو جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی لیس اوئل میں اور بہت جلدی آپ کے بھنڈی بن کے تیار ہو جاتی ہے بھنڈی ایڈ کرنے کے بعد اس کو صرف دو منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پہ بہت زیادہ ٹائم دینے کے زورت اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم اس میں پیاز وغیر ایڈ کریں گے یہ تب بھی فرائے ہو جائے گی اور اوئل گرم تھا تو یہ جلدی بھی ہو گئی ہے اب دے سکتے ہیں اس کا ہلکا سا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکے ہیں دھیان رہے کہ جو بھنڈی ہوتی ہے اس میں جو چمچہ ہے وہ بہت زیادہ نہیں چلائے جاتا اس طرح یہ ٹوٹ جاتی ہے ہم اس میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں پیاز ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے اس کو جسٹ فرائے کر لینا ہے کہ پیاز اچھے سے نرم ہو جائے سبزی میں جو خاص کے بھنڈی میں جو ہے پیاز کو بہت زیادہ فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں ہلکی سی پیاز جو ہے جسٹ نرم ہو تو اچھی لگتی ہے اب اس کو میں نے ہائی فلیم پہ ہی دم دے دیا اور ایک منٹ کے بعد ہی میں نے اس میں لسن بھی ایڈ کر دیا تھا اس کو میں کور کر دیں گے ایک منٹ کے لیے ہماری پیاز اچھے سے ہو چکی ہے اور جو بھنڈی میں ہلکا سا فرق تھا وہ بھی ہتم ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بھنڈی فرائے ہو چکی اچھے سے تو اب میں اس میں سپائسیز ایڈ کر دوں گی باہر بڑا موسم پیارا ہو گیا اور مزے کی ہوا چل رہی ہے یہاں سپائسیز ایڈ کر رہی ہوں یہ ہمیں چھوٹی سی ٹپ دینا چاہتی ہیں آپ کو جب بھی آپ کریلے یا بھنڈی بنائیں تو ہمیشہ جو ٹوماٹر یا شملا میں چھڑی میں چھو گیا رہا ہے وہ سپائسیز کے بعد ایڈ کریں کہ بہت زیادہ وہ عور کو کھو جائے تو بھنڈی کے ساتھ وہ اچھی نہیں لگتی اور سپائسیز بھی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ لے سکتے ہیں اور گرم مسالہ میں نے تھوڑا سا بچا لیا ہے اینڈ پہ ایڈ کروں گی اور یہاں سپائسیز کو بہت زیادہ بھونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم اس کو دم دیں گے تو یہ اس میں پک جائے گی ایک منٹ کے بعد میں نے یہاں پہ ٹماٹر ایڈ کر رہی ہیں ایک منٹ ہو چکا ہے اس کو تو ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کر کے دم دے دیں گے یہاں ہر ایمیچ میں نے تھوڑی سی بچا لی تھی جو ایڈ پہ ایڈ کروں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی فلیم جو ہے وہ لو کر کے ہم اس کو کور کر دوں گی پانچ منٹ کے لیے اور یہاں میں آپ کو بتا دوں جو میں نے آلو فرائے کیے تھے دو سے تین ویڈ کے بعد میں نے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیے تھے آپ چاہیں تو سرونگ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے پہلے ڈال دیا تھے اب چیک کر لیتے ہیں بھنڈی کو بھنڈی ہماری اچھے سے پک چکی ہے اور ٹماٹر بھی جو ہیں وہ گل گئیں تو اب ہم سرور کر لیں گے اس کو اس گرم مسالہ اور ہری میچ ایڈ کر کے ہم سرور کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ دے سکتے ہیں کتنا پیارا سے اس کا کلر آیا ہے اور یہ اتنی اچھے لگ رہی ہے کہ اس کو الگ سے گارنشنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی